ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بس یہی تو بات ہے ارے جب تیرے محلے کے پی اکر کی رو تیرا سلام سنتی ہے تو چالیس سال تک کے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرنے والے عبدالقادر کی رو یا گوث المدد میری فریاد کیوں نہیں سنتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشنِ غوثِ آزم سنی دعوتِ اسلامی نعرہ رسالت سبحان اللہ بات تو حدیث کی ہے بات تو حدیث جب سلام پہنچتا ہے تو فریاد کیوں نہیں پہنچتی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے بات ولیوں کے نام پہ اقتلاع متحد ہو پیار پیدا کرو آپس میں اتحاد پیدا کرو لیکن یہی ہے کہ نبی پاک کے فرامین پہ اتحاد پیدا کیا جائے لوگ ہم متحد ہو اور گوث پاک کو پکارنے والے ہم اور آپ صرف نہیں ہیں جس گریب نواز نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ خود بھی کہتے ہیں یا غوثِ معظم نورِ حُدہ یا غوث کس نے کس نے کہا وہ بتا رہا ہوں کون کہہ رہا ہے جس نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ کہتے ہیں یا غوثِ معظم نورِ حُدہ اے غوث عظمت والے غوث معظم عظمت والے غوث غوث تو سب عظمت والے ہیں لیکن یہ غوثوں کا غوث غوث الاغواس خدا کی قسم میرے غوث کا بھی کوئی جواب ہے کوئی جواب ہے علماء فرماتے ہیں بزرگوں کا فرمانے کہ قیامت کے دن حضور کہیں گے اور انبیاء کی امت میں میرے غوث جیسا کوئی ولی نہیں ہے میرے عبدالقادر جیسا کوئی ولی نہیں ہے یا غوثِ معظم نورِ خدا مختارِ نبی مختارِ خدا اے غوثِ معظم تو اللہ کا ہدایت کا نور ہے اور کیا کہا مختارِ نبی مختارِ خدا تجھے اللہ نے بھی اختیار دیا ہے رسول اللہ نے بھی اختیار دیا سلطانِ دو عالم قطبِ اولا تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے کس کا عقیدہ غریب نواز کا سلطان دو عالم قطب اولا تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے دونوں جہان دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے تو اب آپ کہیں گے یہ تو کیے یہ تو شرک ہو گیا اس کا ذمہ دار میں نے اس کا ذمہ دار تو غریب نواز ہے اگر یہی بات شرک ہوتی تو نبی لاکھ کو کلمہ کس لے پڑھا ہے یہاں تو شرک کو پہلے سے ہو ہی رہا تھا پھر پناہ ساگر پہ پانی بن کیسے ہوا تو شرک کو تو مٹانے آئے تھے وہ کہتے ہیں سلطان ہے تو عالم قطب اولا دونوں عالم کا سلطان ہے تو کیوں کیونکہ اللہ کی شان ہے اللہ خود فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تو تی الملک من تشاہ یہ ہے قرآن اے حبیب یہ عرض کریں اللہم مالک الملک اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے تم ملک کا بادشاہ ہے ملک کا بادشاہ ہے تو تی الملکہ اور اللہ تو اپنی بادشاہات اللہ تو اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اللہ کی عطا کی بات ہے بادشاہِ حقیقی وہی ہے لیکن اگر وہ گوث پاک کو بنا دے بنا دے اس کی شان ہے تو تی الملک کا منتشاہ تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے کسی کو ایک ملک کا کسی کو دونوں جہان کا بنا دے تو گریب نواز کہتے ہیں کہ سلطان دو عالم قطب اولا تو دونوں عالم کا سلطان ہے اور تو بڑا عظیم قطب ہے قطبوں کا قطب ہے اور کہتے ہیں حیراد جلالت ارد و سما آپ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے بس اختتام پر عرض کروں بس وہ گوث کتنی شان کتنے مرتبے کتنی بلندی کتنی عظمت کتنی بزرگی ٹھوکر لگائی مردہ زندہ کیا بارہ برس کی کشتی ڈوبی ہوئی نکال دی دعا کی تو بارہ برس کی کشتی آگئی اللہ ہو اکبر ہاتھوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں گوث پاک پر رسول اللہ ناز کرتے ہیں جن کو عالم بیداری میں آقا کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں وہ گوث پاک عشاء کے وضو سے چالیس سال تک کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ ایک عشاء کے وضو سے چالیس سال نہیں یعنی ہر عشاء میں وضو کرتے تھے اور فجر تک ان کا وضو رہتا تھا ورنہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے ایک بار کے وضو سے چالیس سال نماز پڑھی ایسا نہیں ہے یعنی ہر عشاء میں وضو کیا تو وہ وضو فجر تک باقی رہتا تھا کیونکہ پوری رات عبادت کرتے تھے کچھ لوگ یہ بھی کہتے پھر وہ تحجد کب پڑھتے تھے اور کوئی تحجد نہیں پڑھے تو ولی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تحجد تو وہ پڑھتے ہیں جو سوتے ہیں جو جگتے ہیں ان کے لئے تحجد سے افضل قیام اللیل ہے اور جو سوتے ہیں ان کے لئے افضل تحجد ہے تو گوث پانک رضی اللہ تعالی چالیس سال تک کے سوئے نبستر کو پیٹنی لگائی اور اپنا حال یہ ہے ہم کہتے ہیں گوث پاک کے ماننے والے ہیں اور اس وقت تک مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں جب تک ازان نہیں ہوتی اور جب ازان ہوتی ہے تو یہ کہہ کر کہ ہٹتے ہیں چلو ازان ہو رہی ہے لوگ آئیں گے مسجد میں آپ کس دن کے لئے ہیں سرکار گوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو سرکار گوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی قبر اگر بنائی جائے تو اس کو جو ہے وہ اوٹ کی کوہان کی طرح جو ہے نو اُبھرنے دیا جائے اس کو برابر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں یہ سرکار گوث پاک رضی اللہ ہوتا ہے گوث پاک نے اپنے خطاب میں فرمایا لوگو حرام سے بچو اس لئے کہ حرام انسان کو تباہ کر دیتا ہے آج اپنا حال کہے جیسے آیا جو آیا کھا لیا ایک مرتبہ بغداد کا بادشاہ گوث پاک کی بارگاہ میں نظرانہ لے کر آئے حضور نظرانہ قبول کریں آپ فرماتے ہیں لے جا اللہ نے مجھے بہت دیکھا نہیں قبول کر لیں فرمایا لے جا اس نے زد کیا حضور قبول کر لیں وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا عباسی بادشاہ تھا گوث پاک نے ہاتھ میں لیا کہا میں تیری آخرت سمارنا چاہتا ہوں اور تُو میری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے لیا اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کی جب نچوڑا ہے گوث پاک نے تو اس میں سے خون نکل آیا فرماتے ہیں کہ اگر تیری قربت رسول کا مجھے خیال نہ ہوتا اتنا نچوڑتا اتنا نچوڑتا کہ اس خون کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا یہ لوگوں کا خون چوس کر کے لیا ہے اور مجھے دینا چاہتا ہے یہ گوث پاک تھے لیکن ہم کسی کا خون چوس کر بھی آئے تو چلے گا آج کل ہمارے شہر میں ہماری قوم کو مالدار بننے کا شوق بہت ہے میں نہیں کہتا کہ یہ شوق اچھا نہیں اچھا ہے میں کہتا ہوں بلکل مالدار بنو اللہ تمہیں جلدی بنائے لیکن اتنا سن لو وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کسی کو مل نہیں سکتا مالدار بننا ہے محنت سے بنو حلال کمائی سے بنو گھر سجانا ہے حلال سے آج کل حال یہ کہ کچھ لوگ مالدار رات و رات بننا چاہتے تو لاتری حرام کام شراب کی اڈے جوے کی اڈے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا